اور اس کی عزت سب سے بڑی ہے ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ رشتہ داری کے اعتبار سے ماں کا مقام اس کی جگہ پر ہے ساس کا مقام اس کی جگہ پر ہے بڑی بہن کا مقام اس کی جگہ پر ہے پڑوں کا مقام اس کی جگہ پر ہے لیکن یہاں بھی حضور نے دستور اتا فرما دیا سب سے پہلے بڑے ہی کو کہا گیا اور بڑے ہی کا ذکر حضور نے فرمایا مَلَّمْ يَرْحَمْ صَغِیرَنَا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور پھر کہا گیا وَلَمْ يُوَقِّرْ قَبِیرَنَا اس لیے کہ چھوٹے تو بہرحال چھوٹے ہوتے ہیں بڑے کی ذمہ داری ہے کہ بڑا چھوٹے پر شفقت کرے اب چھوٹے کی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ وہ بڑے کا احترام کرے اگر کوئی بڑا چھوٹے پر شفقت نہیں کرتا اور کوئی چھوٹا بڑے کا احترام نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا وہ میری سوسائٹی کا ممبر ہے ہی نہیں آج بڑے اکڑ جاتے ہیں تو اسے کریکشن کرو ہر گھر کی ذمہ دار ہر گھر کی بڑی چھوٹے کے اوپر شفقت کرے ہر ماں اپنے بچے پر شفقت کرے ہر ساس اپنی بہو بیٹیوں پر شفقت کرے اور ہر بچے ہر بہو ہر بچی اپنے بڑوں کا احترام کرے اور بڑوں کی تعظیم کرے اگر یہ نہیں کوئی کرتا تو دنیا ہزار تمہیں کچھ کہہ دے لیکن حضور اپنی سوسائٹی کا تمہیں ممبر نہیں بنا سکتے اس لئے اس چیز کو خیال رکھیں